اسلام علیکم نیز پلیس کے ساتھ میں ہوں حماد خان نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کے تحت سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری ایف سی کی خفی اطلاع پر زوب میں کامیاب کاروائی آئی ایس پی آر کے مطابق کارادم تنظیم کے ٹکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامر وزیر آزم نواز شریف کی پاناما جی آئی ٹی کے سامنے پیشی وزیر آزم نواز شریف نے تین گھنٹے تک سوالات کے جوابات دیئے جوڈیشل اکیڈمی کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کارکنوں اور رہنماؤں نے وزیر آزم کے حق میں نعرے بھی لگائے شیئرمند تحریک انصاف عمران خان کا وزیر آزم کے بیان پر رد عمل کہتے ہیں نواز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے کوئی نئی چیز نہیں پیش کی قطری خط ان کے دفاع تھا لیکن قطری خط نہیں آ رہا شاہ محمود پوریشی کہتے ہیں جی آئی ٹی تصویر کیوں لیگ کرے گی اسے کیا حاصل ہوگا نین نون لیگ والوں نے جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جج مطمئن نہیں نہیں ہوئے اس لیے جی آئی ٹی بنائی گئی ترجمان دفتر خارجہ نفیز دیکریہ کا حیدر آباد فنڈ کیس پر بیان حیدر آباد فنڈ کیس میں بھارت کی درخواست بزیشتہ سال مسترد کی جا چکی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے مطالبے پر برطانوی فیصلہ آ چکا ہے عالمی عدالت کا بھارت کو کل بوشن یادف سے متعلق دعویٰ 13 ستمبر تک جمع کرانے کی ہدا ہے عالمی عدالت نے پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا بھارت نے کل بوشن سے متعلق دعویٰ جمع کرانے کے لیے دسمبر تک وقت مانگا تھا سپیکر راہیلہ درانی کی زیر صدارہ بلوچستان اسیملی کا خصوصی بجٹ اجلاس مشیر خزانہ سردار اسلم نے بلوچستان اسیملی کا بجٹ پیش کر دیا آئندہ بجٹ میں امن و امان کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں 30 ارب سے زائد رقم نقطس وزیر اعلیٰ پنجاب شہباد شریف کہتے ہیں تعلیم کا فروغ ملک اور قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے تعلیم میں انقلابی صلاحات کے جامعے پروگرام پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وزیر برائے ریلوے سعاد رفیق کی تحریک انصاف پر قڑی تنکی کہتے ہیں ملک ہر منتقب جمہوری حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی سازش کرنے والے پاکستان میں جگہ جگہ موجود ہیں چیئرمن پاکسترزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آئندہ عام انتخابات میں ایم پیم اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چانس نہیں آنے والے الیکشن میں سن میں ہماری حکومت ہوگی عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے عید کی تیاریوں میں عوام کا جوش بڑھتا جا رہا ہے شاپنگ سینٹرز اور بازاروں میں شدید رش دکاندار خوش مگر عوام نے اس بار بھی مہنگائی کا شکوا کر دیا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسیملی میں اثار خیال کہتے ہیں اپوزیشن نے بیجا تنقید کی تنقید کرنا اچھی بات ہے میں تنقید سننے کے لیے بیٹھا ہوں لیکن یہ بات غلط ہے کہ ٹیکس کراچی سے لیتے ہیں لیکن خرج کراچی کے علاقے کریم آباد میں سڑک پر شیر کو گھومانے والا شہری کی زمانت منظور کر لی گئے عدالت نے شہری سکلین کی بیس ہزار روپے کے عوض زمانت منظور کر لی افغان دار الحکومت کابل میں خودکش تھماکہ افغان میڈیا کے مطابق تھماکے میں چھ افراد جاوہا جبکہ دس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی میں بھارت نے بنگلہ دیش کو نو وکٹوں سے شکست دے دی دفاعی چیمپئن بھارت فائنل میں پہنچ گیا چیمپئنز ٹروفی فائنل میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی ہر وقت باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ